اسلام علیکم کچن ویدریانہ میں آپ کو استقبال ہے آئیے جہاں آپ کو بہت ہیلی اور بہت آسان مٹھائی بنانا بتاتے ہیں جس کے لیے دیکھئے ہم نے دو کپ لیے ہیں چنے یہ مٹھائی ہم چنے سے بنائیں گے دو کپ ہم نے چنے لیے ہیں اور یہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک ہم نے ڈال لیا تھا پہلے ہی اور دوسرا ہم نے یہ رکھا ہے فل بھر کر لیے ہم نے یہ ٹھیک ہے اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا ہمیں پورڈر بنا لینا ہے یہ دیکھئے اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اس طریقے سے ہمیں چنے کا پورڈر بنا لینا ہے اور اس کو ہمیں جلانا گیس بلکل نہیں ہے بینہ گیس کی ہی بنانا ہے اور ہاف کپ ڈالیں گے ہم اس میں ناریل کا بارودہ اور ہاف کپ ڈالیں گے ہم اس میں پیسی شگر اور ہاف کپ ڈالیں گے ہم ملک ملک چاہے تو آپ کم بھی لے سکتے ہیں ملک پورڈر مطلب کم بھی لے سکتے ہیں اگر کھویا ہے تو وہ ڈال لیں ہاف ٹی سپون ڈال رہے ہیں ہم اس میں لائچی کا پورڈر اور دو تین ڈراب ڈال رہے ہیں ہم اس میں کیوڑا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسکرپ بھی کر سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے بنانا بہت آسان ہے بہت ایزی ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا ملک ڈال کے ہم اس کو ایک ڈو فوم میں تیار کر لیں گے ایک دم سے ملک نہ ڈالیں اس کے اندر ورنہ اگر یہ پتلا ہو جائے گا تو پھر اس میں آپ کو کونٹیٹی اور بھی بڑھانی پڑے گی تھوڑا تھوڑا کر کے ملک ڈالیں اس میں اور اس کا ایک ڈو فوم میں اس کو تیار کر لیں اور اس میں تھوڑا سا جب یہ مکس ہو جائے تو اس میں ڈال دیں ایک پنچ کے قریب فوٹ کلر یہ دیکھئے آپ اورنج ڈالنا چاہیں تو اورنج ڈالیں ہم نے یلو کلر ڈالا ہے اس کے اندر یہ دیکھئے کوئی سا بھی کلر آپ ڈال سکتے ہیں اور بس اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا ملک ملک یعنی کے بلکل تھنڈا ہونا چاہیے دیکھئے اس طریقے سے دو ہمیں تیار کر لینا ہے اور اس کو ہم نے دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیا ہے کیونکہ ہمیں اس کا ایک رول بنانا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے رول بنانا ہے اور بنانے کے بعد ہمیں اس کو سلور فائل پر ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھ کر اس کو ہمیں لپیٹ دینا ہے آپ اس کو موٹا پتلا آپ اپنے حساب سے رول بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر لپیٹنے کے بعد اگر سلور فائل بھی نہ ہو تو آپ اس میں بٹر پیپر بھی لے سکتے ہیں اور دونوں طرف سے اچھی طریقے سے اس کو فول کر دیجئے اس طریقے سے دونوں کو رول کرنے کے بعد ہمیں اچھے سے اوپر سے بھی ہلکے سے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹائٹ ہو جائے اب ہم نے دونوں رول تیار کر لیے ہیں اور اس کو کم سے کم تیس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھیں گے ہم اس کو دیکھئے اب یہ تیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے اب ہم یہ آپ کو کھول کر دکھاتے ہیں کتنا اچھے سے ہماری یہ مٹھائی تیار ہو گئی ہے ہے نا کتنی آسان اور ایسی مٹھائی بنانا اگر آپ کے گھر میں کوئی میمان آئے اور مٹھائی کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں اگر چنے آپ کے پاس ہیں تو یہ دیکھئے اور اس پہ ہم لگائیں گے چاندی کا ورک یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ چاندی کا ورک لگائیں یا کوئی بھی ڈرائی فروٹس اس پہ لگانا چاہیں وہ آپ اپنی پسند سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنی آسانی سے لگ جاتا ہے پیپر سمید ورک کو نیچے رکھئے اوپر سے رول رکھئے اور اس کو اچھے سے فوڑ کر دیجئے اب اس کو آپ اپنے منچاہی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو اس کے پیز بنانے ہیں اگر نائف سے کاٹنے میں دکت آتی ہے تو اس طریقے سے آپ یہ دھاگے سے بھی اس پہ کاٹ سکتے ہیں موٹے پتلے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے بھی آپ کو سلائز بنانے ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے سے یہ تیار ہو گئے ہیں اس مٹائی کو بنا کر دیکھیں اور یہ آٹھ جن تک خراب نہیں ہوتی اور آپ اس کو بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کی چنوی دھرینوں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ